ہمارے حاضر میں آپ ایم ایس اسلامی مووی چینل کو کیسا ساتھیں یہ بہت اچھا حمل ہے بہت سارے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں آپ کے انٹرویو سنا اور اس کے بعد ہم ایل ایس ہو گئے آپ کی تکلیم پر سن کر ہمیں کچھ احساس ہوا کہ ہم بڑے عرام سے ایل ایس ہیں خاندہ نہیں بہت فائدہ ہوتا ہے آپ سے کہوں گا اپنے اپنے اس ایم ایس کو سٹوڈیو کو جو ہے جگت بازوں سے محفوظ رکھیں شیخ دور حاضر میں آپ ہمارا ایم ایس اسلامی مووی چینل یوٹیوب پہ آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے سن کے چینلز جو ہیں جتنے ہوں اتنے ہی کام میں اس کے سن کے چینلز کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی ابلاغ کی اپنی انفرادی حصیت میں بھی اور اجتماعی حصیت میں بھی کوشش جاری جامعہ کا قیام کب ہوا کس سن میں ہوا یہ بات تو جامعہ سلفیہ کی تاریخ سے متعلق ہے اور اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ انیس پچپن میں قیم ہوا ہے ایم ایس اسلامی مووی چینل جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ اس وقت معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی اس بارے میں بتا چکی ہوں کہ اس دور کے اندر ایک صحیح پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے فتنوں والا دور ہے یہ سب جانتے ہیں ایک صحیح بات کو اور ان سنتوں کو جو کہ مردہ ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ اس چینل کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے میں کہہ رہی ہوں بہت بھلائی کا کام کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں صلح ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے اس کام کو ہمیشہ ایسے ہی جاری رکھے گا خادم قرآن تھے قرآن کے انہیں خدمت تھی اتنی محبت قرآن سے تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ان کی بگر میں نہیں پیسے ہوتے تھے وہ ساتھ والے سے پیسے پکڑ کے کوئی نام دے دیتے تھے کیا وہ ایسی تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تقریباً سیونٹی فوریئرز ان کی عیش تھے وفا سے پہلے کون کون سے اہم شخصیات ان کے پاس پہنچی میرے بھائی اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم تو بابا جان کے ساتھ کھیل ہی رہے تھے ناظرین آج ہمارے ساتھ مفتی عبد الرمان عابد حافظ اللہ رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم شیخ موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود بھائی شکریہ اللہ آپ کو جدہ خیر دے آپ نے موقع دیا ہے ایم ایس اسلامک مووی سٹوڈیو میں آپ ایک سالے اچھے نوجوان ہیں اور دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں فرقہ وریعے سے ہٹ کر کر رہے ہیں اور علماء کی دروازوں پہ جا کر آپ اچھے پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کی وساطے سے میرا پیغام پیغام قرآن ہے ایم ایس اسلامک مووی چینل کے بارے میں کوئی اہم دفصر اللہ آپ کی مدد فرمائے ماشاء اللہ آپ علماء کی انٹریو کرتے ہیں علماء کی آواز عوام الناس تک پچھاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہماری بھی آپ نے حباب کے ساتھ ملقات کروائی اللہ قدم پہ آپ کی حفاظت فرمائے ایم ایس اسلامک موویز کے بارے میں آپ کیسا اس کو سمجھتے ہیں محمود بھائی آپ کا چینل ایم ایس اللہ کے فضل سے علماء کرام کے انٹریوز اور علماء کرام کا اگواب نے تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ مجھے سم کے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ اس گائے گزرے دور میں ہمارے نوجوان اللہ کے فضل سے اس کی توفیق کے ساتھ یہ سلسلہ دین کا جو انہوں نے شروع کیا ہے اللہ اس میں مزید ایم ایس اسلامک مووی چینل کے بارے میں جو آپ علماء کا جا کے انٹریو لیتے ہیں ان کا انٹریو پھر پورے پاکستان میں شوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے ہاں پوری دنیا پر چلتا ہے الحمدللہ یہ آپ کا بہت زیادہ اچھا کام ہے کہ چلو علماء تو گھر میں ہیں تو ان کے گھر میں رہنے کا کچھ نہ کچھ فیدہ تو ہونا تو میں کہوں گا کہ سب لوگ ان کا چینل جو ہے وہ دیکھیں اور علماء کے اظہار خیال کا جو ہے ان سے فیدہ اٹھانا چاہیے ایم ایس اسلامی چینل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ایم ایس اسلامی چینل ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ہمارے بھائی ہیں تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کی خدمات کو ان کی میندوں کو قبول فمائے لاکڈاؤن بھی لگا ہوا تھا پھر بھی یہ گھر گھر پہنچ کر علماء کے پاس پہنچ کر ان سے گاڑیاں چھوڑ کے ہم بائیک پہ جاتے تھے بائیک پر لمبے لمبے سفر کی یہ مجھے پتا چلتا رہا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا کہ دو دن بعد آپ میرے پاس بھی آنے والے تھے لیکن اللہ تعالی مجھے آپ کے پاس لے ہے تو میں دعا گو ہوں آپ کے چینل کے لئے کہ اللہ تعالی اس کو صدا سلامت رکھے اور زیادہ ترقییں عطا فرمائے شیخ پٹرول پچیس روح پھر مہنگا ہویا اصل بات ہے جی کہ میں پٹرول دے بارے معلومات نہیں رہا تھا کیونکہ میں موٹر سیکل نہیں چلا سکتا میں موٹر سیکل چلا نہیں دی جاج نہیں میں ساری زندگی موٹر سیکل چلا ہی نہیں میں اپنے دور دے ویچ سیکل چلایا تو میں پیدل سفر کیتا ہے تو بسان دے سفر کیتا ہے ایم ایس اسلامی مووی سٹوڈیو کا یہ کارنامہ آج سٹوڈیو الحمدللہ یہ بنایا ہے اس سے پہلے ایم ایس اسلامی مووی سٹوڈیو جس طرح کرونا کے دنوں میں ہر عالمی دن کے گھر جا کے ان کے انٹرویو کرتے رہے ہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں ایم ایس اسلامی مووی سٹوڈیو جی محمود صاحب میں اپنی یاد داستے مطابق شیطانو یاد ہووے یا آج آوے جدو تسی ایس اپنے چینل دا آغاز کرنے لگے سو جدو تسی ایس فیلڈ وے چاہے سو اوہ تو آڈی میری پہلی اور میں تو اڈنال فرد وحد یعنی پہلا بندہ سا کہ تسی میرے نال مشاورت کر کے تسی یہ کام شروع کیتا تو آج اللہ نے آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کے جذبے کے مطابق آپ کو عزت نوازہ ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ اس میں مزید عزت فرمائے مرتد فرمائے شادی ہیں میری صرف چار صرف کا مطلب یہ ہے کہ بچار ہی ہے اجازت ہی صرف چار کی آپ ایم ایس اسلامی مووی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں جی الحمدللہ مجھے میں آپ کی گاہے بگاہے فیس بک کے اوپر مختلف چیزوں کے میں چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی آپ کا علماء کے ساتھ جنڈنا میں سمجھتا ہوں جو اس گئے گزر دور میں لوگ سوشل ویڈیو پر بہت کچھ کر رہے ہیں کوئی کھانے بگانے کی چیزیں سینڈ کرتا ہے کوئی کس طرح کی سینڈ کرتا ہے کوئی کس طرح کی سینڈ کرتا ہے اور سبسکرائز کریں یہ میں کہتا ہوں کہ اس چینل کو جس کے اندر جو لوگ علماء سے جڑتے ہیں ان سے دینی انٹریو کرتے ہیں اور اس طرح اداروں میں جا جا کے آپ لوگ اپنا ٹائم نکار رہے ہیں یہ بہت آپ کے لئے میں ازاز کی بات ہے اور اداروں کو دین کے انکلوں کو آپ ماشاءاللہ عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے گا اور میں انشاءاللہ اس چینل کے بارے میں آئندہ سے کے لئے مستقبلی دعا گو ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جو دین کے حوالے سے ہے اس کو قرات و تجوید اور قرآن اور حدیث کی اشارت کے حوالے سے آپ نے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ملنے بیٹھنے ہر وقت ہر لحاظ سے تعاون کے لئے تیار ہیں اور اکابر مشایق کے ساتھ آپ کا جنہ ہی آپ کو آپ کے قبال کو بلان کر دیا سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو یہی پیغان دوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جا سکتی ہے جو کم عمر ہیں بچے چھوٹے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تو انویلنگ کر رہے ہوتے ہیں صرف عورت کو قربانیوں کا بکرا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہی قربانی دے گی مرد بھی مرد کو بکرا بننا چاہیے جی جی بالکل اس سے بھی وہ بھی تھوڑی قربانی دے عورت بھی تو اس طرح کمپرومائز سے گھر بہت اچھے سے چلتا ہے مس اسلامیک چینل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں دورے حاضر میں یہ بہت اچھا ہے دین کا کام کر رہے ہیں ان کو دینی فکر بہت ہے یہ چینل دنیا دار نہیں ہے یہ تو دین کی شاد کے لیے اللہ اس کو مرکت دے اور بہت زیادہ ترقیان دے مس اسلامیک موگی چینل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ میں چینل کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اور میں دعا کو ہوں ہمارے علماء کرام کے خیالات اور جذبات کو آگے پنچانے کا ایک جریعہ ہے علماء کے انٹروی جو ہیں لوگوں تک پنچانے کا ایک بڑا جریعہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کی سرپرستی کرنے والے چلانے والے انتظام و انسلام کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مالی پریشانی دور فرمائے مس اسلامیک موگی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں مس اسلامیک موگی کا ورک جو ہے وہ تمام ناظرین نے دیکھا ہے پورے ملک کے اندر پروگرام جو ہے علماء کے اور میں ایک مطبع پھر آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ حیصل آباد سے خود چل کر کے اپنی گاڑی پر چل کر کے میرے گھر میں آپ تشریف لے کر کے آئے اور ہماری یہ دعا ہے اور ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ محمود بھائی کو اللہ صحت و حفیت ادا فرمائے اور ان کے چینل کو اور زیادہ کیونکہ یہ دین کا پلیٹ فارم ہے یہ جتنا پھیلے گا دعوت و دین اتنی زیادہ پھیلے گی اور ان کے چینل کو سبکرائی بھی کیجئے شرف اور شرف پیسے ہی اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسے معاملے نہیں پھر جن آپ گھر کے اندر ٹوڑیں ناظرین کوئی گھر کا جن بھی یہ ویڈیو دیکھ کے مطلب وہ کٹ لگا کے خون کے چھینٹے اوپر سے ڈال کی یہ کام نہ کرنا شروع کر دیں آپ ایمیس اسلامی موویز چینل کو اس دور میں کیسا سمجھتے ہیں یار میں کئی بار کیا سمجھا ہوں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں یقین جانا ہوں کہ بہت سارے جنوں لماکی آپ بات کر رہے تھے ان سے تو کہیں آپ کام زیادہ بلکہ میں تو کہوں گا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے میں درست دیتا ہوں یار دو چار سو آدمی ہوگا جمعہ پڑھاتا ہوں دو دار تائیزار تین دار آدمی ہوگا اور کا چینل تو الحمدللہ اللہ کا حسان ہے پوری دنیا پہ لوگ ایم ایس اسلامی مووی چینل ہم آئے دن نئے سے نئے انٹریو کر رہے ہیں علماء کرام اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں آپ کے چینل کا بنیادی مقصد تو دین کی نشروشہ جو پہترین ہمارے سکالرز علماء کرام ہیں ان کے انٹریوز ان کی تقاریر ان کے باتوں کے اچھے جو کلپس ہیں وہ لوگوں تک زیادہ زیادہ پہنچائیں تاکہ اب دین کا ایک مصبت جو پہلو ہے ہمارا اس کو لوگوں کے سامنے روشناز کرا کے لوگوں کی اصلاح کریں لالا جی جیدو تو اڈی شادی سٹار بننے تو باہر چوئی کے پہلے نہیں میں سٹار ہی سے کہا جنہا شادی میری دو ہزار بندلہ سے انہیں سٹار دیکھ کے شادی کی تھی کی ادھان کی تھی نہیں یہ تو انہوں نہیں پتا جی انہوں سٹار دیکھ کے کی تھی ادھان کی تھی ایک ہی شادی ہی جیدو میری ایک ازارش ہے اپنی تمام پاکستانی قوم سے کہ اپنے بڑوں کا خیال لکھنے اپنے بچوں کا خیال لکھنے جی ناظرین میاں تحرجمیل صاحب ایم پی ہے اس حلقے کے پاکستان کا کوئی عالم دین کو خطیبیہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر معاویہ نے مجھے کہا کہ مجھے دو میٹے لے دیں پانچ میٹے لے دیں یہی سبب با بن ہے سوشل میڈی ہے یہ شہر بھی ہے یہ خیر بھی ہے اصحابے رسول کی محبت کا پرچار کرتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت کا سبب بنتے ہیں آپ اور میں حقیقت بات ہے محمود بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامِ محبت پیش کرتا ہوں سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں واللہ یہ آپ کے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے آپ کے سامنے نہیں انشاءاللہ کسی وقت آئیں گے آپ کے سٹوڈیو میں آج میں کچھ پریشان ہوں جلدی میں جانا چاہتا ہوں جو رہے حاضر میں امیس اسلامی چینل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں الحمدللہ بہت بہت خوشی ہوئی ہے میں امیس اسلامی چینل اس کے کئی دفعہ میں نے پروگرام بھی سنے ہیں اس میدان میں ان چینلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح یہ بیان کرنا تقریر کرنا یہ علماء کے ذمہ داری ہے یہ جو چینل ہے نا الحمدللہ یہ علماء کے بیانات خطابات خطابات جمعہ یہ آگے مزید لوگوں تک پھیلانے پتری ہیں جتنا عجر اللہ تعالی انساءاللہ علماء کو دے گا اللہ تعالی حمود بھائی انساءاللہ آپ کو کتنی عجرات آپ کو ملائے گا ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کاری عبدالحافیز فیصلہ باتی حافظ اللہ ابو جی رحمت اللہ طبیعت بڑی اشاش بشاش خوش طبعہ اور حق کو بڑے تھے اور بہت محبت پیار والے تھے امی جی بھی عبداللہ کی ولیہ تھی بڑی اللہ کی پیاری تو فرمانے لگیں منظور کی امی چوتھی تمہاری بہت بھی آنے والی یہ فنی تو دور کی بات ہے ہم نے شریعت کا سوال وہ فن میں چلا گیا لوگوں کو چار بیویاں والا معاملہ لوگوں کو فن لگ رہا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے شریعت کے مطابق تو انہوں نے جیز تھا ایمیس اسلامی مویوی کے بارے اس کو آپ کیسا سمجھ دیں ایمیس اسلامی موی چینل دیکھتے ہیں جی جی بالکل دیکھتے ہیں اس حد تک آپ کو اس چیز کی شفافیت اور اس پہ آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محمد قابش کو قبول ایمیس چینل کے حوالہ سے اچھا جی انٹرویو کے حوالہ سے علماء کرام کے انٹرویوز ہاں آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جب بھی کسی عالم دین کا انٹرویو ہونا اس کی حالات زندگی پر باتیں ہونی چاہیے یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ ہمارے سے ہی بنتے ہیں اگر ہم پوزیٹیو کردار ادا کریں گے تو یونیورسٹی کا ماحول بھی پوزیٹیو وے میں ہی پھیلے گا پوزیٹیو ہی رہے گا اپنی اولاد کو تو دین سکھا دین سکھا اولانا عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مسلک سے آکے مسلک اہل ادیس میں آکے اس کے بعد وہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ہوا آئیے ان سے جائیں جہاں میں اندیا اکارہ میں میں نے بتایا کہ میری تعلیم جو اہل ادیسوں کے پاس شروع ہوئی ہے جہاں اندیا اکارہ میں وہاں میں تین سال پڑھا پھر میں چڑھا گیا دازی جلال پور پیر والے میں حضرت شیخ مللہ سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے انشاءاللہ اگر یہ دن ہے تو اچھے دن بھی آئیں گے امیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذہا سے جی ایم ایس اسلامت کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تبلیغ کا بہت اچھا ذریعہ ہے اور میرے بھائی آپ جو محمود صاحب ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں اللہ کے فضل و عشان سے بلگو انی ولو آیا ایم ایس اسلامت سینٹر اور تمام علمائی کرام کو آپ نے متعارف کروایا اور علماء آپ کے پلیفارم سے دین کی تبلیغ اشارت کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ کو مزید ترقی اطاف رہے ہیں بلکل یہ بات جب میں نے سنی تھی میں نے تحقیق کرنے کے بغیر میں نے کم از کم 17 سے 18 منٹ کا انٹرویو ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو کیا اس میں جو باتیں کی تھی تصدیق شدہ باتیں نہیں تھی اس وجہ سے میں نے وہ انٹرویو ابھی تک شائع نہیں کیا تھا وہ یعنی ایسی معالج کے پاس چاہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ان کا علاج کریں اسی طرح میں ایک بات کہوں گی کہ ایک لڑکی تھی تو اس میں جو نہ اس کو دورہ پڑتا تھا اس انٹرویو کے بعد اگر آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک اگر مرداشت کر رہے ہیں تو آج برملہ اعلان کی ہے امیر محترم ساجن میر صاحب کی موجودگی میں اس اعلان کا یہی مطلب ہے کہ ہر قسم کی تکلیف ہر قسم کے اس محش کو مرداش کریں گے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دین کے لئے جی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بھائی مجھے اس قابل سمجھا ہے بہت زیادہ دل اور تہہ دل سے بھائی محمود صاحب کا بھائی فیصل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو میرے پاس آئے پھر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور انٹرویو لیا آپ کا بہت زیادہ مفتی جماعت مستادل علماء اور ہماری جماعت کے قبائر علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم دین اور ہماری جماعت کے مناظر بھی مفتی بھی شیخ بھی حضرت مولانا مبشر بانی صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے اللہم آدخل جنة الفردوس ایسی زندگی گزاروں کے جانے کے بعد دنیا یاد کریں یہ جو ہر طرف مومنین اور علماء علماء جنازے میں ہیں دورے حاضر میں آپ ایم ایس اسلامی مووی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے میں یہ بلا موبال کا بات کر رہا ہوں میں جعفر تیار اگر کسی میفرمی پروگرام پڑتے ہیں دو چار سو بندہ اس کو سامنے بیٹھ کے سننے گا یہ ایم ایس کے لوگوں لگے مائی کے سامنے جب میں بات کر رہا ان کی اتنے زیادہ سبسکرائبز ہیں اتنا زیادہ ان کا بہت بڑا پریفارم ہے ان کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے سنتے ہیں ان کا پیغام صرف ہمارے اس سو چار سو بندہ تک نہیں پہنچ رہا ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا اور صرف اس شہر تک نہیں پہنچ رہا صرف اس ملک تک نہیں ہے ہمارے ملک تک نہیں پہنچ رہا ملک سے باہر تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے ہر زبان کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے جہاں جی زبان سے مراد یہ ہے کہ جو اردو سمجھنے والا بندہ ہے جو پنجابی سمجھنے والا بندہ ہے جو ہماری زبانے سمجھنے والا اس بندے تک ان کے تھو یہ ایم ایس موویز جو ادار ہے ان کے تھو ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے بہت بڑی احمل کا حامل ہے میں دل سے ممنون اور شکر گزار ہوں ایک طرح پھر میں اپنے شکر ایک آس پاس گزاری کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان کے چینل کو آپ دیکھئے سبسکرائب بھی کیجئے حاصل افصائی بھی کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیجئے دوستوں احباب دشتداروں کو سب کو آپ دعوت بھی دیجئے کہ اس پرگرام کو دیکھیں ان کے پرگرام کو دیکھا کریں اور ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا ہے میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے علماء کے انٹریویوز کر کے سکالرز کے میں تو خیر عالم دین نہیں ہوں تو انہوں نے انٹریویوز کر کے جو ان کی پرسنل لائف ہوتی ہے تو ان کی جو پرسنل لائف ہے جن کو آپ اپنا محبوظ سمجھتے ہیں جن کے آپ فین ہیں فین فالوں گئے ان کی تو آپ وہ کتے کیا ہیں ان کا گزرک ہے وہ کونسی بھٹی سے ہو کے گزرے ہیں کہ وہ یہ بنے ہیں تو یہ سارے کو جاننے دیکھنے کے لیے انٹریویوز آپ ان کے دیکھا کریں اور یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو ہنر جی وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ کا تعامل لازم درکار ہے اب دیکھیں پسند بھی کریں لائک بھی کریں کومنٹس بھی کریں اور پوچھنا کچھ چاہتے ہیں کچھ پوچھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہوتا ہے